جام صاحب نے اپنے مسند وزارت اعلیٰ سے اسطیفہ دے دیا تو آج پھر بارہ بجے کے بعد کاروائی شروع ہوئی اور اس میں کیونکہ قرارداد بھی میں نے پیش کی تھی تو میں نے ہی وہ قرارداد اس کے اسطیفے کے بعد باپس لے دی اس کے بعد انشاءاللہ کل تک کل اور پرسوں دو دنوں میں انشاءاللہ باقی بھی وزارت اعلیٰ کا جو پروسس ہوتا ہے وہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ سپیکر نے بھی اسطیفہ دے دیا ہے تو وہ بجوا دیا گورنر صاحب کو جتنی جلدی وہ منظوری آ جائے گی تو جو سپیکر کے انتخاب کا طریقہ کار ہے جمہوری نظام کے تحق آئین پاکستان انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق انشاءاللہ اس کو بھی ہم مکمل کریں گے وہ پراسس مشاورت ہوئی ہے سب کون ہے نیا قائدے جی بالکل ہو گئی ہے تمام جو ہم پارٹیوں نے عبدالقدوس گزنجو کو اگلے وزارت اعلیٰ کے لئے نامزد کیا ہے اس میں پی ڈی ایم کی جماعت حکومت کا حصہ بنیں گے جن کی آپ جب حکومت سازی پر ایک فیلال تو وزارت اعلیٰ ہے اس کے بعد سپیکر ہے اس کے بعد جب کابینہ بنے گی ہم مشاورت کریں گے اس میں بی این پی مینگل جمعیت علماء اسلام عبدالرحمان گروپ پچتنخہ میپ اس کے ساتھ ساتھ بی این پی عوامی عصداللہ خان گروپ بی این پی عوامی کے احسان شاہ صاحب پی ٹی آئی کے میر نصیب اللہ صاحب اور پی ٹی آئی کے میرے خیالے میٹنگ بھی ہو رہی ہے ابھی آگے وہ اپنا کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم نے رات دو تین گروپ تشکیل دیئے جو پرانی علائز تھی عوامی نیشنل پارٹی ہزارہ ڈیموکریٹ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور جی وی پی تو آج ہمارے بفور جائیں گے ان سے بھی کہیں گے کہ آئیں بلوچستان میں ایک نئے طرز حکومت کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں کوئی مطلب ہے اگر اپوٹیشن پر بیٹھا ہوگا بھی وہ شمار ہوگا ٹریجی بنچز میں جو ٹریجی بنچز میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی شمار ہوں گے اس بلوچستان اسمبلی کا حصہ تو آئیے ہم مل کے اس صوبے کی بھلائی کے لیے لوگوں کے تکالیف دور کرنے کے لیے آپ لوگ کو علم ہے کہ ایڈوکیشن کا کیا حال ہے ہیلتھ فیسیلیٹیز کا کیا حال ہے یہ تین سال تو خواب کی صورت میں گزر گئے بنیادی جو چیزیں تھیں صوبے کو ضرورت تھیں وہ تو نہ بن سکیں الوطہ ائرپورٹ روڈ پہ کمیشنر ڈی سی اور سی ایم کے فوٹو بڑے 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 لگائے گئے بلکہ رنگے گئے تو ہم ان چیزوں سے جان چڑھا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری اس بلوچستان کی بیٹیاں خطفات پہ بچوں کو جنم دے رہی ہیں آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں اسی لیے ہم تمام جماعتوں سے آپ کے ذریعے گزارش کریں گے چند وزارتیں ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آئیے مل کے ایک نئے صوبہ ایک نئی صوبہ کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہم ان اٹھارہ مینوں میں سولہ مینوں میں جس حد تک بلوچستان کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت پر جام کمان صاحب جو حامیت ہیں ان کو بھی وزارتی دی جائے گی یا ان کو شایت پر رکھا جائے گی میں نے آج کی کہ ابھی تو دو وزارتوں کا مرحلہ نہیں ہے ابھی دو مرحلے باقی ہیں ایک تو سپیکر کا ہے اور ایک قائدہ ایوان کا ہے اس کے بعد جب وزارتوں کی سلسلہ ہوگا تو اللہ خیر کرے گا ہم دیکھیں گے ساتھی ہیں وہ ہمارے باپ پارٹی کے ساتھی ہیں رات ہمارا وفاد گیا تھا جس میں میں بھی تھا ہم نے ان کو یہی گزارش کی کہ پارٹی کو ہم نے نہیں توڑنے دینا ہے آئیں مل کے اس نئے بلوچستان نئے پاکستان آپ نیا جو ایک نظام ہے اس کے لیے ہم مل کے چلیں سر سپیکر کا کون مدوار ہے سپیکر کا ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے وزیراعلا کا ہو گیا ہے بڑی خوشت سلوبی سے سپیکر کا بھی ہو جائے دیکھیں دیکھیں تحسن 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 تحسن